بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ منزلیں تیہ کی تو براق نے ساتھ چھوڑ دیا تو ایک اور سواری سرکار کے لیے لائی گئی جس کا نام لکھا ہے رف و رف پھر رف و رف کچھ اور آگے بڑھی تو ایک مرحلے پر آکے رف و رف نے کہا کہ میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں آپ کو اور آگے لے جا سکوں تو رف و رف کی سواری تبدیل کروائی گئی تو ایک تیسری سواری آئی جس کا نام لکھا ہے بھرہم وہ جیسے نور کا جھولا ہو اس انداز کا بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر سرکار کو اس نور کے جھولے کے اندر بٹھا کر پھر لے جائے گیا پھر مرحلہ آیا کہ جہاں اس سواری نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بھئی یہ سواری کیسے ساتھ نہ چھوڑتی جب جبریل بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر ایک قدم بھی میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کو پڑھانے آئے تھے انہیں یہ روایت ضرور سنایا کریں سلوات پر حضرہ محمد و آل محمد پار سرکار اس مرحلے کے بعد تنہا جا رہے ہیں اب جبریل بھی ساتھ نہیں ہے کوئی سواری بھی نہیں ہے اور تنہا نبی مکرم میراج کے عالم میں ہے اروج کی قیفیت میں ہے بلندیوں سے گزرتے ہوئے اندہ صدرت المنتحہ سرکار پہنچیں اندہ صدرت المنتحہ جسے قرآن کہہ رہا ہے وہ سب سے اونچی جگہ تھا میرا حبیب اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے تو سرکار جب وہاں پہنچے دکھت چاہوں گا اس منزل بیان پر جب سرکار وہاں پہنچے تو ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں میں بھی اتار دوں ایک مرتبہ آواز آئیے میرے حبیب تم جوتیوں سمیت آؤ بھئی میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں جوتیاں کہتے کسے ہیں یہ جو آپ نے اتار دیا ہیں جوتیوں کو میرے معصوم امام کی زبان میں دنیا کہا جاتا ہے بھئی تھک گئے ہیں مولا صلوات پر حضر محمد وعال امام میرے مولا علی کی زبان میں کیا کہا تھا بھئی میں پھر دور زیادہ واضح کر دیتا ہوں ایسا بند لگا رہے تھے کہ اب اس کے بعد جوتیوں میں بند لگنے کی جگہ نہیں تھی میرے مولا کی جوتیوں میں اتنے پیون لگ چکے تھے علی کی بات کر رہا ہوں خلافت کا دور ہے حاکے میں دور آئیں تو ابن عباس نے آ کر کہا مولا شام کا جو گورنر ہے جسے حضرت عمر نے بنایا تھا پھر حضرت عثمان نے انہیں باقی رکھا پھر آپ بھی ابھی انہیں باقی رہنے دیجئے جگڑا شروع ہو جائے گا رائی شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ مان نہیں رہے بات کو ایک تاریخ ہے آپ چھوڑ دیجئے انہیں جیسے ہیں ایسے رہنے دیجئے ان کا جو مازغل لی کا نامہ آپ نے لکھ دیا ہے وہ واپس لے لیجئے حضرت جوتیوں کو بنا رہے تھے تو فرمان لگے ابن عباس دیکھا بھی نہیں ابن عباس کو سر اٹھا کے اپنے کام میں لگے رہے کہنے لگے ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے یہ جوتیاں کتنے میں بکیں گی کہنے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا اچھا جو جواب مولا چاہتے تھے وہی دیا ہے ابن عباس نے ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو کوئی پیچھینے مسلمان فارسی سے جو مولا کے چاہنے والے ان سے ان جوتیوں کی قیمت پوچھے مگر علی یہی جواب چاہتے تھے مولا نے فرمایا کتنے میں بکے گی ہے کتنے کی ہے کہنے مولا اسے کوئی خریدے گا نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے حضرت نے فرمائے میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری دنیا سے زیادہ ہے بھئی سلوات حدیعہ کریں علی کی ذات پر دیکھئے تو یہ جوتیاں مولا کی زبان میں دنیا یعنی جوتی توجہ کر لی پھر حضرت موسیٰ سے جو فرمایا گیا تھا فاخنان آلہ ایک جوتیاں اتار کے آئیے یہ وادی مقدس سے تو آئے حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتار دیں اللہ مجلسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں اور نالینے نہیں تھیں یہ جو جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں یہ کوئی مادی جوتیاں نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ سے اتروائی گئی ہیں بلکہ حب دنیا جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتیاں اتار کے آؤ اب سمجھ میں آیا کہ ہم مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جوتیاں اتار کے کیوں آتے ہیں جب مقدس وادی میں آگئے ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ یہاں صرف اللہ کو یاد کرو یہاں کسی اور کو یاد نہیں کرنا یہاں سوائے اللہ کی رضا کے سوائے اس کی مرضی کے کوئی اور کام نہیں کرنا اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ